السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو اسم مبالغہ پر رہے گی انشاءاللہ و تعالی اسم مبالغہ یہ کیا ہے اسم مشتقی چھٹی قسم ہے اس سے پہلے ہم پانچ قسمیں پڑ چکے ہیں اسم مشتقی جو اسمائے مشتقہ کہلاتے ہیں ان کو آپ کنٹینیو دیکھئے اور پھر اس کو سمجھئے تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو سب سے پہلے اسم مبالغہ کے ہم تعریف کر لیتے ہیں دیکھیں اسم مبالغہ دیکھیں مبالغہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس کو بولتے ہیں مبالغہ کہ میں نے فلان شخص کی تعریف میں بہت مبالغہ کر دیا مطلب بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کی تعریف بیان کر دی تو اس کو بولتے ہیں مبالغہ تو اسم مبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جائیں اسم مبالغہ جو بھی ہوگا اس میں کیا ہوگا بہت زیادہ کے معنی پائے جائیں گے یعنی بہت زیادہ کھانے والا بہت زیادہ جانے والا بہت زیادہ مارنے والا اس طرح کا اس کو کیا بولتا ہے اس کو مزدری معنی کی زیادتی کہا جاتا ہے یہ میں نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ آپ کو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کتابوں میں یہ تعریف آپ کو لکھی ہوئی ملے گی تو اس کو سمجھنا آسان ہے تو مزدری معنی کی زیادتی کا مطلب یہی ہوا کہ بہت زیادہ کا ترجمہ اس کے اندر پایا جائے گا اب دیکھو اس میں تفضیل میں بھی معنی کی زیادتی پائی جا رہی تھی اس سے پیچھے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس میں تفضیل کے بارے میں ہم نے بتایا اس کے اندر بھی بہت زیادہ کا ترجمہ پایا جاتا تھا لیکن اس میں کسی دوسرے سے مقابلہ کیا جا رہا تھا اس میں آپ جو مقابلہ کر رہے تھے وہ کسی شخص سے کر رہے تھے کسی کے مقابلے میں تھا وہ اس میں مبالغہ میں کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں پایا جاتا جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہوا علیم وہ کیا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے تو آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں ورنہ اس میں تفضیل میں کیا تھا اس میں تفضیل میں آپ کو کسی دوسرے شخص کو بھی دکھانا تھا کہ کس سے زیادہ جاننے والا ہے مثال کے طور پر ہوا اعلمو وہ زیادہ جاننے والا ہے من زیدن تو آپ کو من زیدن لے کے آنا پڑ رہا تھا وہ لانا ضروری تھا کیونکہ اسم تفضیل بغیر کسی مقابل کے یوز نہیں ہوتا تو یہ ہمارا فرق ہوا اسم تفضیل کا اور اسم مبالغہ کا اس کو میں اور اچھی طریقے سے بھی بیان کروں گا ابھی صرف اسم مبالغہ کو آپ جان لیجی کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا اب دیکھ رہے تھے کہ اسم مبالغہ کو کیسے بناتے ہیں اس کے بنانے کا قائدہ کیا ہے لیکن اسم مبالغہ بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ نہیں کہ آپ جو ہے پہلے جو ہے علیف بڑھا دیں یا وغیرہ وغیرہ کر دیں تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کا بنانے کا کوئی قائدہ نہیں ہے تو پھر کیسے بنائیں گے اس کے کچھ وزن ہے اسم مبالغہ کی کچھ وزن ہے جن پر اس میں مبالغہ آتا ہے اسی پیٹرن پر آتا ہے کچھ پیٹرن ہیں ان پیٹرن پر آتا ہے صرف جو زیادہ استعمال میں ان کو یہاں لکھا جاتا ہے یوں تو بہت سارے ہوتے ہیں پیٹرن بہت سارے پیٹرن ہیں اس مبالغہ کے پتہ نہیں کتنے پیٹرن پر آتا ہوگا لیکن جو بہت زیادہ مشہور ہیں جو زیادہ استعمال میں وہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور یہ یاد کرنے ضروری ہے دیکھئے یہ جو یہاں پر میں ہیں تاکہ کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے مطالعہ کرتے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے آئے تو آپ فوراً اس کا ترجمہ کر دیں کہ بہت زیادہ کا ترجمہ اس کے اندر ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں آسانی ہوتی ہے ترجمہ کرنے میں اور ورڈ کو سمجھنے میں تو سب سے پہلا ہے فعالن دیکھو اس پیٹن پر نہ چاہیے فعالن یعنی پہلے پہ زبر دوسرے پہ تشدید اور آخیر میں سکون فعالن تو اس پیٹن پر جو بھی آئے گا اس میں بہت زیادہ کا ترجمہ پا جائے گا اور وہ اس میں مبالغہ آپ کا کہلائے گا جیسے رزاقن دیکھو فعالن اس میں دوسرے پہ تشدید ہے دیکھو اس میں بھی کیا ہے دوسرے حرف پہ تشدید ہے رزاقن پیٹن میں یہی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس سے پیچھلی ویڈیو میں ہے کہ اوزان کی سے کہتے ہیں وزن کی سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے حرکات سیم رہتی ہیں پہلے پہ زبر ہے اگر پیٹن میں زبر ہے تو مثال میں بھی زبر ہی رہے گا راہ پر زبر ہی آئے گا اور آخیر میں تنوینے تو تنوینی رہے گی دوسرے پر سکون جو یہ تشدید ہے تو تشدید ہی رہے گی تو رزاقن رزاق کسے بولتے ہیں بہت زیادہ رزق دینے والے کو بولتے ہیں رزاقن اب رزاق ہمارا کیا ہوئے ہیں اس میں مبالغہ بن گیا حالانکہ رزاقن بھی بن سکتا تھا رزق دینے والا رزق یا رزق کو رزق دینا اس میں فائل آپ بنا سکتے ہیں رزقن رزق دینے والا بھئی اللہ کیا ہے رزق بھی ہیں سمجھ رہے ہو لیکن رزاقن کا ترجمہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہوگا سمجھ رہے ہو رزقن میں اور رزقن میں بہت فرق ہو گیا رزقن نورمل ہو گیا رزق دینے والا اور رزقن بہت رزق دینے والا تو اب یہ ہمارا اس میں مبالغہ کہلائے گا تو جو بھی اس پیٹن پر آئے گا ان پیٹن پر یہ میں نے لکھے ہیں نیچے تو بہت زیادہ کا ترجمہ ہوگا ہے جیسے جببار اللہ تعالیٰ کی صفتیں جببار ہیں وہ تو مطلب بہت زبردست قہار اس کے معنی بھی کیا ہے بہت قطرناک زبردست قہر والا قہار حماد حماد نام ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے اسی پیٹن پر بہت زیادہ تعریف کرنے والا حلاق 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 کا مطلب ہوتا ہے بال موڑنا حلاق بہت بال موڑنے والا نائی کو بولتے ہیں حلاق آپ نے سنا ہوگا ہے حلاقن کے معنی نائی قذابن بہت جھوٹا قذاب کسے بولتے ہیں قذابن اشیر قرآن کریم میں بھی ہے کہ بہت جھوٹا سمجھ رہے ہو قذابن بہت جھوٹا اور بھی بہت زیادہ مثال ہے فعالن کے وزن پر تو جو آپ قرآن و حدیث کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور کتابوں میں بھی دوسرا وزن ہے دیکھئے فعالتن فعالتن سیم ویہے بس آخر میں گولتا ہوگئے جیسے علامتن علامتن کا ترجمہ کیا ہوگا بہت زیادہ جاننے والا اس لئے علامہ اقبال بھئے علامہ اقبال ہیں سمجھ رہے ہو علامہ سید سلمان ندوی تو دیکھو علامہ کیا ہوا اب ہمارا یہ اسم مبالغہ ہے یہ مؤنس نہیں ہے کبھی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مؤنس ہے بھئے علامہ سید سلمان ندوی علامہ اقبال مردوں کے لئے یوز ہوتا ہے علامہ تو یہ کیا ہے یہ تو ایک وزن ہے اس کو آپ مذکر مؤنس سے کمپیر نہیں کرنا تو علامتن کیا ہے مذکر ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی کہ اس میں مبالغہ کے جتنے بھی سیغ آئیں گے وہ مذکر مؤنس میں سیم ہوتے ہیں تو لیکن ابھی آپ یہی یاد رکھئے تو علامتن بہت جاننے والا سلاجتن سلاجہ کسی کہتے ہیں تھنڈا کرنے سلاجہ کا مطلب تھنڈا کرنا سلاجہ بہت زیادہ تھنڈا کرنے والا اب دیکھیں سلاجہ کس کو بولتے ہیں سلاجہ عربی زبان میں فریزر کو بولتے ہیں جو ہمارا فریز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سلاجہ اب یہاں پر ایک بار اور یاد رکھیں کہ سلاجہ فعالتن کا وزن آج کل کی لغت میں جو ہے یعنی جو بعد کے علماء ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس کو اس میں آلہ کا بھی وزن قرار دے دیا یعنی کچھ لوگ اس کو اس میں آلہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی فعالتن کے وزن پر جو بھی آئے گا تو جو ہے وہ اس میں آلہ بھی ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کو اس میں آلہ بھی مانتے ہیں لیکن اس میں آلہ میں ہم نے جو تین وزن ہے تو اصلاً وہی تین وزن ہے پرانے عربی وہی ہے اب جدید عربی کے اندر کیا ہوا فعالتن کا وزن بھی ایڈ کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ اس میں آلہ نہیں بھی مانے صرف مبالغہ مانے تو تب بھی کوئی رج نہیں ہے تب بھی دیکھیں وہی ترجمہ نکل لائے بہت زیادہ تھنڈا کرنے والا یعنی فریجر یا پھر اس میں آلہ کا اگر آپ ترجمہ کرے تھنڈا کرنے کا آلہ تو تب بھی فریجر ہو رہا ہے ترجمہ تو بات ایک ہی ہے غصالتن دیکھیں غصالتن واشنگ مشین کو بولتے ہیں بہت زیادہ دھونے والا یعنی واشنگ مشین ایک آلہ ہے وہ یا بہت زیادہ دھونے کا آلہ تو آپ اس میں آلہ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں سیارتن بہت زیادہ چلنے والا یعنی گاڑی کو بولتے ہیں سیارہ غدارتن بہت دھوکہ دینے والا اسی لئے کہتے ہیں الدنیا غدارتن کہ دنیا کیا ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والی ہے جوالتن جوالہ کیسے بولتے ہیں موبائل کو بولتے ہیں یعنی یعنی جا لے جوالوں کا مطلب تہلنا بہت زیادہ تہلنے والا آدمی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے موبائل جہاں بھی آدمی جائے وہیں موبائل جائے گا تو اس لئے اس کو جوالہ بولتے ہیں تو یہ ہمارا دوسرا وزن ہو گیا تیسرا وزن ہے فئیلن جیسے صدیقن بہت زیادہ سچ بولنے والا دیکھو فئیلے پہ زیر ہے تو دوسرے پر بھی مثال میں بھی زیری ہوگا قسیسن قسیس مطلب فعولن یعنی فا پہ پیش ہے تو سبوحن قدوسن باقید آئیے اس کے اندر جو ہے دعا کے اندر ہے جو رمضان میں پڑھتے ہیں تراوی کے بعد ہر چار رکعات کے بعد سبوحن قدوسن ربنا ورب الملاکتی والروح فعولن فعولن دیکھو عین پہ تشدید نہیں ہے تو اس کی مثالیں بھی صبورن سبر کرنے والا شکورن بہت شکر کرنے والا حسودن بہت زیادہ حسد کرنے والا ودودن بہت زیادہ محبت کرنے والا ولودن بہت زیادہ بچہ دینے والی سمجھ رہو اس میں آیا نا حدیث شریف میں تزوج الودود الولود کہ شادی کرو ایسی لڑکی سے جو بہت محبت کرنے والی بھی ہو اور بہت زیادہ بچے جننے والی بھی ہو تو وہاں پر یہ دو وڈیوز ہوئے ہیں اب دیکھو ودود یہ کیا ہے یہ مونس کے لئے حدیث شریف کے اندر آیا ہے الودودی آیا ہے ودودتن نہیں آیا ہے تو ابھی میں آگے بھی بتاؤں گا کہ اس میں مبالغہ کے جتنے بھی سیغہ ہیں مذکر اور مونس دونوں کے لئے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور آگے وقت دیکھو دو پہ زبر ہیں یعنی ان دونوں پہ زبر رہے گا تو یہاں پر بھی قرآن کریم میں یعنی جو ہے برائی کرنے والے پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے والے ان کو بولتے ہیں بہت زیادہ جو عیب نکالتا ہے اس کو بولتے ہیں فعیل فعیل کا وزن بہت ہی زیادہ یوز ہے نبے پر سینٹ دے گئے فعیل خبیر سمیع رحیم حکیم علیم بصیر اس لئے علیم کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ بہت جاننے والے ہیں بصیر اللہ خوب دیکھ رہا ہے رحیم اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور آگے بدانے فعول دیکھیں اس میں بھی تشدید نہیں ہے دوسرے پہ تو اکول بہت زیادہ کھانے والا یعوس بہت زیادہ مایوس قنوت بہت زیادہ مایوس اس کا مطلب بھی وہی ہے قرآن کریم میں یہ دونوں یوز ہوئے فیعوس قنوت قرآن کریم آیا ہے ظلوم جہول بھائی ہے ظلوم جہولا وکان الانسان عجولا یہ قرآن کریم میں باقاعدہ آیا ہے یعنی ظلوم بہت زلم کرنے والا جہول بہت زیادہ جاہل عجول بہت زیادہ جلد بازی کرنے والا اب دیکھیں یہ تو وزن وہ کی جو بہت زیادہ یوز میں ہیں اور بھی بہت سے وزانیں لیکن استعمال کم ہیں اور بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں یہ تقریباً وہی لکھے میں نے جو مطلب یہ تو سب سے زیادہ یوز میں ہیں والے اور یہ ان سے کم یوز ہے باقی جو بلکل بہت کم یوز میں تھے ان کو بھی نے چھوڑ دیا ہے تو جیسا فعال کبار ومکرو مکرن کبار اور انہوں نے بہت بڑی چال چلی تو کبار بھی آتا ہے فعول دوسرے پر تشدید ہے تو قیوم یعنی بہت زیادہ قائم رکھنے والا سمجھ رہے کہ قائم رہنے والا بھی ترجمہ ہو جائے گا فعال عین پر تشدید نہیں ہے خالی زبر ہے فعال جیسا عجاب بہت زیادہ عجیب بے شک یہ تو بہت زیادہ عجیب چیز ہے فعول جیسے فاروق بہت زیادہ فرق کرنے والا جاسوس یعنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا فعیل فعیل خالی جیسے حذیر بہت ڈرنے والا حذر خصم بہت جھگڑا کرنے والا قرآن میں ہے بلہم قوم خصمون جمع ہیں کہ بہت زیادہ یہ ایسے لوگیں جو بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں آگے وزن مفعال جیسے مجزم بہت کٹنے والا مفعال جیسے منعام بہت زیادہ دینے والا مفعیل جیسے منطق بہت زیادہ بولنے والا سمجھ رہے ہیں بولنے والا دینے والا اور کٹنے والا یہ ترجمہ یہ کم استعمال میں ہے باقی جو زیادہ استعمال میں ان کو آپ باقیتہ حفظ کر لیجئے اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی ایسا نہیں کہ کسی بھی وزن پر آپ خود بنا لے ایسا نہیں کہ کوئی بھی وزن آپ اٹھا لیں اور اس پر بنانا شروع کر دیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر ذرابہ سے آپ جو ہے یہ لاسٹ وزن لے لیجئے مفعیل تو ذرابہ سے مفعیل ان کے وزن پر مذریب آپ مذریب بنا لے کہ بہت مارنے والا تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے سب بنے ہوئے ہیں ہر ایک فعل سے جو ہے کسی نہ کسی وزن پر بنا ہوا ہے بس ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سا اس میں کیا ترجمہ ہوگا ہمیں بس پہچاننا ہوگا اول لیڈی تمام بنے ہوئے ہیں ہر ایک فعل سے اس میں مبالغہ اگر آیا ہوگا تو وہ باقی لکھا ہوا ہے ہمیں بس پہچاننا ہے کہ کون سے وزن پر آیا ہے ہمیں اپنے پاس سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر دیکھ لیجئے وہ قیادہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسم مبالغہ کے سیغے مذکر اور موننس دونوں کے لئے آتے ہیں جیسے زیدن علیمن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور فاطمت علیمن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ایک دم بلکل کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا دیکھو ورنہ فاطمت علیمت کہنے کی ضرورت نہیں ہے علیمت کیوں کیوں کہ اسم مبالغہ کا سیغہ ہے مذکر اور موننس دونوں کے لئے استعمال ہے سمجھ رہے ہو تو اسی لئے میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ قرآن حدیث میں جو مثال آئی تھی تزوج الودود الولود یہاں پر میں وہ لکھ بھی دیتا ہوں تزوجو یعنی شادی کرو الودودا ایسی لڑکی سے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو الولودا اور ایسی لڑکی جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو کیوں بھئی اس لڑکی سے کیوں شادی کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی میری بڑی امت ہوگی تو اس کی قصرت پر میں فخر کروں گا بہت زیادہ فخر کروں گا کہ ہاں بھئی میری بہت بڑی امت ہے تو دیکھو الودود الولود یہاں پر لڑکے کے تو معنی میں نہیں ہے کہ ایسے لڑکے سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والا ہو ظاہر تھی بات ہے کیونکہ لڑکی بچے جنتی ہے تو لڑکی ہی کے معنی میں ہے تو دیکھو ودودہ گولتہ لگانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی بلکل بھی تو دیکھو اس سے بھی ہمیں پتا چل گیا کہ اسم مبالغہ کے جتنے بھی سیغھائیں گے وہ سب مذکر مونس دونوں کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اب ایک اور بات ہے اسم مبالغہ کے سب اوزان کی جمع الگ الگ ہیں سمجھ رہے ہو اب جمع کی بات آگئی جس طرح ہم نے اسم فائل کی جمع آپ کو بتا رکھی ہے اس میں مفعول کی جمع فکس ہیں اس میں ظرف کی جمع فکس ہیں اس میں آلہ کی جمع فکس ہیں اس میں تفضیل کی بھی جمع فکس تھیں لیکن اس میں مبالغہ کی جمع فکس نہیں ہے دیکشنری سے تلاش کرنی ہوگی کیونکہ بہت سارے وزن ہیں تو ہر ایک وزن کی الگ جمع آتی ہے تو یہ تو آپ کو دیکشنری سے دیکھنا ہوگا کہ منطق ان کی جمع کیا آئے گی خسیم ان کی جمع کیا آئے گی قیوم ان کی جمع کیا آئے گی سمجھ رہے ہو رحیم ان کی جمع کی آئے گی ظلوم ان کی جمع کی آئے گی تو یہ سب جمع الگ الگ آتی ہیں تو آپ کو یہ تو ڈکشنری سے دیکھنی ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پر مکمل ہو گیا اب دیکھیں تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے جملے بنانے کی یہ بہت ہی زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا دیکھو مذکر موننس کی جملے بنانے ہیں یہاں پر دیکھو آپ کو فرق بھی ہو جائے گا اس میں تفضیل کا اور اس میں مبالغہ کا دونوں کا فرق بھی محسوس ہو جائے گا جیسے سبورن یعنی سبر کرنے والا اور اسبرو زیادہ سبر کرنے والا اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل دونوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں تو اس میں مبالغہ کیا ہے نورمل یوز ہوتا ہے اور اس میں تفضیل کیا ہے کسی سے آپ مقابلہ کریں گے جیسے ہوا آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں ہوا سبورن وہ کیا ہے بہت زیادہ سبر کرنے والا ہے بات بلکل ٹھیک ہو گئی اگر آپ اس میں تفضیل کا سیغہ بنائیں گے تو ہوا وہ اس بارو زیادہ سبر کرنے والا ہے اب لیکن یہ جملہ غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس میں تفضیل دے وہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی اپوزٹ لانا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ زیادہ سبر کرنے والا ہے تو کس سے تو یہاں پر کہہ دیجئے من حامدن کہ وہ حامد سے زیادہ سبر کرنے والا ہے یہ آپ کو کہنا پڑے گا اب دیکھیں ہم جو ہے مونس کا بنا لیتے ہیں ہم کہیں گے کہ ہیہ وہ لڑکی سمجھ رہے ہو ہیہ یعنی وہ لڑکی کیا ہے سبورتن اب دیکھو سبورتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ اس میں مبالغہ ہے تو سبورن کافی ہے سبورن مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی لیکن آپ اس میں تفضیل یوز کریں گے تو ہیہ وہ اب اسبرو تھوڑے یوز کریں گے آپ اسبرو آپ یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کا مونس آتا ہے اس میں تفضیل کا تو اس کا مونس میں نے آپ کو بتایا تھا فعلہ کے بدن پر آئے گا تو سبرا ہیہ سبرا کہ وہ زیادہ سبر کرنے والی ہے اب یہاں پر بھی دیکھو اتنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا من فاطمہ فاطمہ سے کہ وہ فاطمہ سے زیادہ سبر کرنے والی ہے اب دیکھو اس کے اندر ہم نے کئی چیز سیکھ لی ہے دیکھو ہوا سبورن ہیہ سبورن کہ مذکر مونس دونوں کے لیے جو ہے برابر ہے اور دوسری چیز کیا سیکھی ہم نے کہ جو ہے اس میں مبالغہ نورمل یوز ہو جاتا ہے لیکن اس میں تفضیل نورمل یوز نہیں ہوتا تو یہ دو پوائنٹ ہیں یہ دونوں آپ لکھ بھی لیجیے ان کو جیسے صدیقن دوسری مثال لیجیے مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے جو ہے کسی کا نام لے لیجیے خالدن کہ یہ الولد کر لیجیے الولد لڑکا صدیقن بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے سمجھ رہے ہو تو یہ ہمارا کیا ہوگئے اس میں مبالغہ ہوگیا نورمل یوز اب ہمیں کہنا ہے اس میں تفضیل یوز کرنا ہے الولد لڑکا صدقو زیادہ سچ بولنے والا ہے صدقو دیکھو افعالو کے وزن پر اب دیکھو یہاں پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا کوئی نہ کوئی اپوزٹ لانا پڑے گا کہ کس سے زیادہ سچ بولنے والا ہے لڑکا لڑکی سے زیادہ سچ بولنے والا ہے یعنی لڑکے زیادہ گویا سچ بولتے ہیں تو دیکھو یہاں پر ہم نے کسی سے مقابلہ کیا ہے تب ہی اس میں تفضیل یوز کریں گے نورمل آپ اس میں تفضیل یوز نہیں کریں گے اب دیکھیں مونس یوز کر لیتے ہیں البنت لڑکی صدیقن اگر اس میں مبالغہ یوز کریں تو صدیقن کافی ہے صدیقتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ آپ صدیقن بھی یوز کر سکتے ہیں عائشہ صدیقن آتا ہے لیکن اگر آپ صدیقن بھی کرنے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں مبالغہ ہے مذکر مونس دونوں کے لئے برابر ہوتا ہے تو البنت صدیقن لڑکی سچ بولنے والی ہے اور اگر آپ اس میں تفضیل لائیں البنت تو اسدق اسے اس میں تفضیل کیا گے گا یعنی پہلا حرف کو ہم پیش دیں گے دوسرے کو سکون حالانکہ یہ یوز نہیں ہوتا ہے دیکھو صدقہ یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو استعمال کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح بنائیں گے اور پھر منل والدی یہاں پر آپ جو ہے وہ بھی لائیں گے کہ کس سے زیادہ سچ بولنے والا ہے تو یہ دو چیزیں ہوئیں یہاں پر یہ ہے بہت زیادہ بتانی مجھے لازمی تھی دو چیزیں ہیں دو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں مبالغہ کا مذکر و مونس برابر ہوتا ہے اس میں تفضیل کا برابر نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں مبالغہ نورمل یوز ہو جاتا ہے اس میں تفضیل نورمل یوز نہیں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو لانا پڑتا ہے اب آگے دیکھیں سمیعن اسمعو یہ آپ کو بنانا ہے اس سے جملے بنائیں اسی طرح جس طرح میں نے چار مثال لکھی ہیں اسی طرح آپ سمیعن سے بھی لکھی اسمعو ظلومن سے لکھی ازلمو یہ ہمارا اس میں مبالغہ ہوا اور یہ اس میں تفضیل حمالن بہت اٹھانے والا احملو یہ ہمارا اس میں تفضیل ہے عظیمن بہت بڑا عظمو یہ ہمارا اس میں تفضیل ہے یہ اس میں مبالغہ ہیں اس سے آپ جملے بنائیں انشاءاللہ جو ہے بہت فائدہ بھی ہوگا اور اسی سے آپ کو جو ہے سمجھ میں آئے گا تو اچھے سے ہومورک کیجئے جو چیز سمجھ میں آئے گا وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ستنا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ